بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں مارے چینل یوٹیوب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بارش مسلسل ہو رہی ہے اور سیٹ اپ پہ آیا ہوں اور بہت برا حال ہے تو دیکھتے ہیں کیا حال ہے اور کچھ شفٹنگ کرنی ہے بارش کے وجہ سے کافی نقصان ہوئے ہیں تو آج چلتے ہیں اپنے سیٹ اپ پہ اور آپ کو باہر کا بیو دکھانا تھا بارش کے وجہ سے کیا حال ہے تو کچھ شفٹنگ ہے دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا مناسب جگہ ملتی ہے تو دو سو سیٹ اپ پہ اوپر آیا ہوں میں نے اپنی شات پہ یہ سارے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے جس میں تمام بڑش میں نے رکھی ہوئے ہیں تو اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اور کن کو شفٹنگ کی ضرورت ہے اور کن کو نہیں کچھ میں نے مناسب جگہ دیکھئی ہے پانی بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اندر سارا گلہ ہوا ہے بھائی دیکھیں گلے ہونے کے بارے سے کافی پرندے ڈسٹرب ہیں ان کے پاؤں گلے ہو چکے ہیں جب مزید اگر گرمیش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ بڑا نقصان دیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ میرے پاس ایک مکھی کا جوڑا ہے جو اس کو پانی کے بیئے سے جو اس کا سارا گھونسہ تو گلہ ہو گیا اور بچے باہر بیٹھ ہی ہیں ان کو ڈسٹرب ہے ساتھ ساتھ تاتھ سے جلو کہ یہ مکھی کو میں نے جو بچہ دیا تھا وہ ایک ریڈ ٹیل کا بچہ دی دیا تھا جو یہاں پہ ساتھ بلیک ٹیل اور ڈیٹ ٹیل کا بچہ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس کو بھی تھوڑا سیٹ کیا تھا پانی گیا ہوا اندر اور دوسری بات یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہیں تو یہ زیادہ ڈسٹرب ہے تو اس کو میں اٹھاؤں گا اور ایسی جگہ پہ شفٹ کروں گا جہاں پہ جگہ خوشک ہو اور اپنے یہ جو سلور ٹیل ہے اس کو بھی شفٹ کرتے ہیں تو شفٹنگ میرے ساتھ دیکھیں کہ کہاں پہ کرنی ہے اور بہتر جگہ کونسی ہوگی اس کو میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے کونسے کے ساتھ ساتھ جاتی ہے یہاں کچھ ڈسٹرب ہوتی ہے بارش کافی لیا رہا ہے دوسرا جب ساتھ اپنے گھونسے کو چھوڑ نہیں رہی سب سے اچھے بات ہے اس کو اپنے گھونسے کے پہچان ہے اس نے ایک انڈا دے دیا اور میری کوشش تھا کہ میں اس کو کہیں ایسی جگہ فشفٹ کر دوں جہاں پہ کچھ آسان نہیں ہو اس کو اب اس کا میرا میل پیچھے چھکا کہ اگر گم گیا تو وہ اس کو بیسٹرب ہوگی کیونکہ چوکلٹ کافی زیادہ ہیں اور یہ انڈر میں شفٹنگ کی جگہ میرے پاس یہاں پہ سامنے واش روم تھا سائٹ پہ جہاں پہ آگے میں پریندر رکھے ہوئے تھے تو پہلے میں جگہ بنالوں اور اس کو پھر لے کر جاتا ہوں دوستو میں یہ اندر آگیا ہوں اور پورے سیٹ اپ پہ ہی پانی پانی ہے یہاں پہ کچھ جگہ مجھے خوش لگ رہی ہے تو میں اس کو یہاں پہ رکھ دوں گا یہاں پہ ہمارا واش روم تھا اور واش روم جو کہ بند ہے بھی اس وقت فیل وقت تو اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تو اب میل اور فی میل کو لے کر آتا ہوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ میل اور فی میل یہاں پہ اپنے گھنسلے کو سنبھال لیں گی کیونکہ میں نے ابھی ایک انڈا انہوں نے دینا ہے ایک ابھی دیں گے مدید تو اس سے پہلے کہ میں نے کہا کہ دوسرا انڈا دے دیں تو میں اس کو یہاں پہ شفٹ کر دوں کیونکہ جب انہوں نے دوسرا انڈا دینا ہوتا ہے تو اپنی جگہ کی پہشان رکھ جاتے ہیں تو میں اس کو لے کر آتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بند ہے تو دوستو میں اب آیا ہوں اس کا میل ڈھوننے تو اب مجھے کنفیوزنگ ہے کہ یہ میل ہے یا وہ میل ہے تو اندر پاس بیٹھا ہے مجھے تو وہی میل لگ رہا ہے باقی میں مزید اس پہ نظر رکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے چلو اس کو پکڑتے ہیں پہلے بارش بھی زیادہ ہو رہی ہے لائٹ بند ہو گئی ہے میرے سیٹ اپ پہ تو یہ دیکھیں بھئی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہاں پہ فنگس خمبی جوتی ہے وہ اگنے لگی ہے تو پانی بہت زیادہ ٹپک رہا ہے یہاں پہ تو میں اس کو پکڑ داؤں مکھی کو اور اس کو وہاں بھی لے کر جاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو سیٹ اپ پہ لائٹ بند ہو چکی ہے کافی مسئلے مسائل ہیں اس کی فیمیل وہ اوپر جا کے بیٹھ ہی ہے تو اس کو بھی بھی پکڑنا ہے تو ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی اور آپ نے مجھے ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ کیا یہ وہاں پہ دوبارہ انڈے اپنے دیں گے کہ نہیں دیں گے اس سیٹ اپ کو اس گھونسلے کو سنبھالیں گے کہ نہیں سنبھالیں گے تو چلے مزید اندر چلتے ہیں اور اس کو وہاں پہ چھوڑتے ہیں میرے چلے بھی یہاں پہ سیٹ اپ میں آگئے ہیں اس کے تو دوستو پانی دیکھیں کتنا اوپر سے ٹپک رہا ہے اور مزید اوپر جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں پانی زیادہ تو نہیں اوپر کھڑا ہوا اس کو میں نے یہاں پہ چھوڑا اور یہ واپس باہر آگیا اب میں پکڑ دوں اس کی فیمیل اور فیمیل کو لا کے چھوڑتے ہیں یہاں پہ کہ کیا بنتا ہے اور یہ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں یہ مجھے بری ٹینشن ہے مکھی نے پہلی بار میرے پاس گریٹ کیا ہے اور اس کو پکڑ دیں پہلے یہ میرے پاس ماشاءاللہ بلیک مکھی آیا ہے اب یہ تین کلیب ہے اس کی مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ریکوارڈ کیا چیریں ماشاءاللہ بلیک پامول ہے یہ بھائی مکھی کو پکڑ دیں پہلے اوپر چھڑنا تھوڑا مشکل ہے میں نے دیکھا کہ بوتر کو 1 2 3 کر کے پکڑا جا سکتا ہے بنا نہیں پکڑا جا سکتا ہے بہت سے لوگ فکرٹ ہیں ان کو کیسے پکڑتے ہیں میں جبا پہلے دیکھنوں اپنی 1 2 3 go اوہ اوہ ییس دوستو میں نے پکڑ لیا ایسے میں کامیاب ہو گیا ہوں اب بھی سے چلتے ہیں بارش بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے تیز توفانی بارش ہے بھائی ہے یہاں پہ نا اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں یہاں پہ امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ مکھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنا سیٹ اپ کو سنبھال لیں گے تو کمرس میں لوگ بتا دیے گا یا یہ سنبھالیں گے کہ نہیں سنبھالیں گے مجھے دیجئے اجازت باقی کا میں سیٹ اپ دیکھوں اور اس کے بعد میں شفٹ کروں گا مکھی پہلے یہ دو سیٹ ہو دیں پھر اس کے بعد میں مکھی کو یہاں پر رکھوں گا کیونکہ ان کے ساتھوں بچے ہیں ازانے ہو رہی ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ